بھارتی جاریت کے خلاف سیاسی قیادت متحد لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی مضمت بھارت کی جاریت کا موتوڑ جواب دیا جائے گا سبائی وزیر قانون بشارت راجہ کی گفتگو بھارتی فضائیہ نے رات کو بزدلانہ قاروائی کی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں فیاض الحسن چوہان کی لفظی گولاباری انڈیا پر جنگی جنون سوار ہے وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے ترجمان نون لیک ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو جاریت کا جواب جاریت سے دیا جائے پیپلز پارٹی کا مطالبہ بھارت سے مرعوب نہیں ہوں گے شاہینوں نے بھارتی تیاروں کو بھگا دیا کافلیک کے رہنما چوہدری زہیر الدین سلمان رفیق نے کہا مودی ایشیا اور دنیا کو آگ میں دھکیلنا چاہتا ہے پنجاب اسمبلی میں بھارتی جاریت کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور بھارتی جاریت کی شدید مذہمت پاک فوج سے یک جہتی کا اظہار قرارداد طریقہ انصاف کے راہنما عبدالعالیم خان نے جمع کرائی حکومت عالمی برادری کے سامنے معاملات رکھے قرارداد میں موقف قوم بھارت کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے رانہ محمد اقبال ٹاؤن ہال میں میٹروپولٹن کارپوریشن کے ایڈمنسٹریٹیف سٹاف یونین بھارتی جاریت پر سراپا احتجاج جنرین ردن بودی کا پتلا نظر آتش بھارت مخالف نارے بازی صفائی عملے کے لیے اچھی خبر فیصے مل گئے الڈیوی ایم سی نے تنخواہوں کے مد میں ترک کانٹریکٹرز کو ادائیگی کر دی الویراک اور اوزپاک کو ساٹھ کروڑ ادا ترجمان الڈیوی ایم سی جی ایم صفائی کمپنی سے الویراک اور اوزپاک کے ملازمین سے مزاکرات تنخواہیں ملنے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان چار روز گزر گئے لاہور میں کودہ اٹھانے کا کام تھپ شہر کچرا کنڈی بن گیا سڑکوں اور چوراہوں پر پڑے کنٹینرز بھر گئے بدبو اور تاپن پھیلنے لگا شہریوں کا گزرنا محال صفائی ستھرائی نہ ہونے پر بیماریاں پھیلنے کا خدشہ میٹرو بس حادثہ متوفی طالبہ امارہ مبین ڈرائیور کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی حادثے کے باعث ڈرائیور اور اقبی سیٹ کے درمیان پھنس گئی جس سے موت ہوئی ماس ٹرانزرٹ آتھارٹی کی رپورٹ میں انکشا ڈرائیور نوید کی حالت تشمیشناک آئی سیو میں داخل ڈرائیور کو سر پر گہری چوٹے آئیں حادثے کے دیگر زخمی ہسپتال سے ڈسٹاج میٹرو بس نمبر ایم ساٹھ کا اپنی لین سے ہٹ کر چلنا حادثے کا سبب بنا ابتدائی رپورٹ وزیرالہ پنجاب کو پیش سبزہزار میں بیس سالہ نوجوان کے قتل کا معاملہ چچا کی مدیت میں مقدمہ درج ماں اور سوتیلہ باپ نامزد مقتول کا سوتیلہ باپ اسدلی گرفتار تھانہ نشتر کی حدود میں پینتس سالہ نوجوان کے قتل کا واقعہ مقتول حسین کی والدہ کی مدیت میں مقدمہ درج تاہال پوست مارٹم نہ کیا جا سکا لیسکو اور دیگر تقسیم کار کمپنیوں میں ناکس مٹیریل کی خریداری کا انکشاف مٹیریل خریداری کا اختیار واپس لے کر پیپکو کو دینے کا فیصلہ ملاوٹ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن چربی سے تیل نکالنے والا فیٹ رینڈرنگ یونٹ نمکو اینڈ سویٹس فیکٹری اور مربع یونٹ سی انیس سو کلو دال پانس سو کلے سوئیاں اور دو سو اسی کلو میٹری بیسن برامر علائشو سے نکلے تیل کو استعمال شدہ آئیل میں شامل کر کے فروغ کرنے کے شواہد بھی پائے گئے ڈی جی فوڈ آتھارٹی ہمارے ام کے موقف کو کمزوری نہ سمجھا جائے ہم اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں گورن پنجاب چوہدری سرور کا یونیورسٹی اپ لاہور کے کانوکیشن سے خطاب طلبہ میں ڈگرییاں اور میڈلز تقسیم کی